مووی کی شروعات میں ہم امریکہ کا جادو منطرہ لے دیکھتے ہیں جہاں گرنڈل والڈ کو چھے مہینے سے کڑی سرکشہ میں رکھا ہوتا ہے اور اس کی سرکشہ کو تین بار بدلہ بھی جا چکا ہوتا ہے کیونکہ وہ لوگوں کو اپنی باتوں میں فسا لیتا ہے اس وقت وہ ایبرنیتھی کی دیکھ ریک میں ہوتا ہے پھر ہم گرنڈل والڈ کو وہاں سے لے جاتا ہوا دیکھتے ہیں دراصل اسے یوروپ لے جا رہی ہوتے ہیں اور ایبرنیتھی یوروپ کے اورر کو گرنڈل وال� وہ اوررز گرنڈل والڈ کو کڑی سرکشہ میں اڑنے والی بوگی میں وہاں سے لے جاتے ہیں پھر ہم ایبرنیتھی کو دیکھتے ہیں جو اڑنچو ہو کے بوگی کے نیچے پہنچ جاتا ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بوگی میں جسے لے جا رہے ہیں وہ ایبرنیتھی ہے اور بوگی کے نیچے اصلی گرنڈل والڈ اپنے روپ میں آنے لگتا ہے گرنڈل والڈ بوگی چلانے والے کو ہٹا کے اسے اپنے قبضے میں لے لیتا ہے ساتھ ہی باقی اورر کو بھی مار دیتا ہے بوگی کے اندر ایبرنیتھی کسی طرح سے اس لکٹ کو حاصل کر لیتا ہے پھر گرنڈل والڈ بوگی کے اندر سے اورر کو نیچے فیق دیتا ہے ساتھ ہی اپنا لکٹ بھی ایبرنیتھی سے لے لیتا ہے اور بوگی یوروپ کی طرف بڑھ جاتی ہے پھر تین مہینے بعد ہم بریٹش کا جادو منترالے دیکھتے ہیں جہاں نیوٹ لیڈا لیسٹرنج اور اپنے بھائی تھیسے سے مل رہا ہوتا ہے جو ایک دوسرے سے شادی کرنے والے ہیں درسل تھیسے سے ایک اورر ہوتا ہے اور نیوٹ جادو منترالے میں اپنے اوپر لگے ویدیش یاترہ کی پابندی ہٹوانے آیا ہوتا ہے مگر وہاں موجود لوگ اسے کہتے ہیں کہ پچھلی بار تم نے آدھا نیو یورک تباہ کر دیا تھا اس سے پہلے کی نیوٹ کچھ سمجھا پاتا وہ لوگ نیوٹ کی پابندی ہٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اگر نیوٹ اورر بن جائے اور گرنڈل والڈ کے کرنس تک موجنے سے پہلے اسے مار ڈالے نیوٹ کو وہاں پت چلتا ہے کہ کرنس نیو یورک سے بچ گیا تھا اور اب وہ پیرس میں ہے لیکن نیوٹ کسی کو انقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا اس لیے منع کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے تھیسیز بھی نیوٹ کے پیچھے آتا ہے اور اسے گلے لگا کے آگاہ کرتا ہے کہ منترالے کے لوگوں کی نظر اسی پہ ہیں پھر نیوٹ جب لنڈن کی گلیوں میں ہوتا ہے تو ایک ہاتھ اسے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہتا ہے اور نیوٹ جیسے ہی اس ہاتھ کو پکڑتا ہے تو وہ اڑنچو ہو کے ا ایک بلڈنگ کے اوپر پہنچ جاتا ہے جہاں اس کی ملاقات البس ڈمبلڈور سے ہوتی ہے بات کرتے ہوئے ڈمبلڈور اور نیوٹ بہت جلدی جلدی اپنی جگہ بدل رہے ہوتے ہیں تاکہ کوئی انہیں سن نہ سکے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ ڈمبلڈور نے ہی نیوٹ کو تھنڈر برڈ دیا تھا اور انہیں پتا تھا جب نیوٹ اسے ایرازونا چھوڑنے جائے گا تو اس کا سامنا کریڈنس سے ضرور ہوگا ڈمبلڈور نیوٹ کو بتاتے ہیں کہ کریڈنس اس وقت پیرس میں اپنے پریوار کو ڈھونڈ رہا ہے وہاں پتا چلتا ہے کہ سب لوگ یہ سوچتے ہیں کریڈنس لیٹا لیسٹرنج کا بھائی ہے پھر ڈمبلڈور کہتے ہیں کہ تمہیں اسے بچانا ہوگا ڈمبلڈور نیوٹ کو ایک پتا دیتے ہیں اگر وہ مشکل میں ہو تو وہاں جا سکے نیوٹ ڈمبلڈور سے پوچھتا ہے کہ آپ خود کیوں نہیں جاتے تو ڈمبلڈور کہتے ہیں کہ وہ گرنڈل والڈ کے خلاف نہیں جا سکتے اور وہاں سے اڑنچو ہو جاتے ہیں پھر جب نیوٹ اپنے گھر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ننے نیفلرز وہ جیو جو چمکتی ہوئی چیزیں چوراتے ہیں وہ اس کے گھر کا سامان چورا رہے ہوتے ہیں وہ کسی طرح انہیں ایک ایک کر کے پکڑ لیتا ہے اور بیسمنٹ میں لے جاتا ہے جہاں ہم بنٹی کو دیکھتے ہیں جو نیوٹ کے گھر پہ موجود جادوی جیو کی دیکھ بال کرتی ہے جب نیوٹ اپنے جادوی جیو کی دیکھ بال کر رہا ہوتا ہے تو اسے کوئی آواز سنائی دیتی ہے نیوٹ اوپر جا کے دیکھتا ہے تو وہاں کوئی نہیں اور کوالسکی ہوتے ہیں نیوٹ حیرانی سے کوالسکی سے پوچھتا ہے کہ تمہاری یادیں مٹا دی گئی تھی کوالسکی کہتا ہے کہ تم نے نیو یارک میں سب کی بری یادیں مٹائی تھی لیکن میری یادیں تھوڑی عجیب تھی اور کچھ باتیں مجھے کوئینی نے بتا دی نیوٹ ٹینہ کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے تب ہی کوئینی کہتی ہے کہ صرف ہم آئے ہیں کھانے کی ٹیبل پہ کوئینی نیوٹ کو بتاتی ہے کہ ٹینہ تمہیں پسند کرتی ہے لیکن میگزین میں چھپی تمہاری اور لیٹا لیسٹرنج کی شادی کی خبر سے وہ دکھی ہے نیوٹ کہتا ہے کہ یہ خبر گلت ہے لیٹا کی شادی اس کے بھائی تھیسس سے ہو رہی ہے نہ کی اس سے کوئینی یہ بھی بتاتی ہے کہ امریکہ کے قانونوں کے مطابق جادوگر اور عام انسان شادی نہیں کر سکتے اس لیے وہ اور کوالسکی دونوں لندن آ گئے ہیں وہاں نیوٹ نوٹس کرتا ہے کہ کوالسکی عجیب برطاب کر رہا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ کوئینی نے اس پہ جادو کیا ہے پھر نیوٹ اس کا جادو اتار دیتا ہے تب ہی کوئینی نیوٹ کے گھر سے چلی جاتی ہے کوالسکی اس کے پیچھے جاتا ہے اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اس سے بہت پیار کرتا ہے مگر منترالے ان کی شادی کو کبھی منظوری نہیں دے گا اور کوئینی کو جیل ہو سکتی ہے لیکن کوئینی گصہ ہو کے وہاں سے ٹینہ کے پاس چلی جاتی ہے پھر نیوٹ کو کوئینی کا ایک پوسٹ کارڈ ملتا ہے جس سے وہ سمجھ جاتا ہے کہ ٹینہ پیرس میں ہے نیوٹ پہلے سے ہی ڈمبلڈور کے کہنے پہ پیرس جانے والا ہوتا ہے اب کوالسکی بھی اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوتا ہے اور نیفلر جو جیو چمکتی ہوئی چیزوں کو چوراتے ہیں نیوٹ اسے اپنے سوٹکیس میں پیک کر لیتا ہے دوسری طرف پیرس میں ہم گرنڈل والڈ کو دیکھتے ہیں جو اپنے فالوورز کے ساتھ ایک عام انسان کے پریوار کو مار کے ان کے گھر پہ قبضہ کر لیتا ہے دراصل وہ لوگ پورے سماج پہ راج کر کے عام انسانوں کو گلام بنانا چاہتے ہیں پھر گرنڈل والڈ کریڈنس کے سائے کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کے لیے جال بچھا دیا گیا ہے اور یہ خود ہی میرے پاس آئے گا اپنے ایک فالوور کے پوچھنے پہ گرنڈل والڈ بتاتا ہے کہ ہمیں صرف ڈمبلڈور سے خطرہ ہے اور کریڈنس اکیلا ہی ہے جو ڈمبلڈور کو ختم کر سکتا ہے آت ہی ہم پیریس میں ٹینہ کو دیکھتے ہیں جو ایک گپت راستے سے جادوی جگہ پہنچ جاتی ہے جہاں سرکس چل رہا ہوتا ہے اور کئی جیو بھی موجود ہوتے ہیں وہاں ہم کریڈنس کو نگینی کے ساتھ دیکھتے ہیں جو کی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور سرکس کا مالک بتاتا ہے کہ نگینی پہ ایک شراب ہے جس سے وہ ساپ بن جاتی ہے اور ایک وقت آئے گا جب وہ واپس انسان نہیں بن پائے گی تب ہی کریڈنس اپنی پلیننگ کے مطابق کئی ننے ڈرائگنز کو کھول دیتا ہے اور نگینی بھی مالک کو گھائل کر دیتی ہے جس سے چاروں طرف بھگدر مجھ جاتی ہے اس سے پہلے کہ ٹینہ کریڈنس تک پہنچ پاتی وہ اور نگینی وہاں سے گائب ہو جاتے ہیں اور ایک بڑا سا چائنیز جیو زوف بھی ازاد ہو جاتا ہے تب ہی سرکس کا مالک ایک الف کی مدد سے وہاں کا سارا سامان پیک کر کے جا رہا ہوتا ہے اور ٹینہ کے پوچھنے پہ بتاتا ہے کہ کریڈنس اپنی ماں کو ڈھونڈ رہا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے وہی ٹینہ کی ملاقات یوسف سے ہوتی ہے جو اسے بتاتا ہے کہ وہ دونوں ہی کریڈنس کو ڈھونڈ رہے ہیں ساتھ ہی یوسف یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ اور کریڈنس دور کے رشتے دار ہیں اور ٹینہ کو اس سب کا ثبوت دینے کے لیے اپنے ساتھ چلنے کو کہتا ہے کہانی واپس چلی جاتی ہے نیوٹ پہ جس کے پاس دیش چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوتی وہ سمندر کے کنارے ایک شخص کے پاس جاتا ہے جو اس سے پیسے لے کے نیوٹ اور کوالسکی کو ایک بالٹی سے پیرس بھیج دیتا ہے پھر ہم ان دونوں کو پیرس میں دیکھتے ہیں وہ ایک عام انسانوں والے گارڈ پہ جادو کر کے ایک گپت راستے سے جادوی جگہ پہنچ جاتے ہیں ایک دن پہلے جہاں سرکس ہو رہا تھا وہاں نیوٹ اپنی چھڑی سے جادو کرتا ہے جس سے وہ لوگوں کے پیروں کے نشان دیکھ سکے اور نیفلر کو بھی ازاد کر دیتا ہے جو اس کی مدد کر سکے وہاں نیوٹ کو چائنیز جیو زوف کے نشان دکھتے ہیں ساتھ ہی نیوٹ کو پتا چلتا ہے کہ ٹینہ بھی وہاں موجود تھی اور وہ کسی سے ملی تھی جس کی ٹوپی پہ لگا ایک پنک ہونے ملتا ہے پھر نیوٹ اس پنک پہ جادو کرتا ہے اور اپنے نیفلر کو سوٹکیس میں پیک کر کے کولسکی کے ساتھ اس پنک کا پیچھا کرتا ہے نیوٹ اور کولسکی اس پنک کو ایک باول میں قید کر کے یوسف کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہی یوسف وہاں آتا ہے وہ پنک اس کی ٹوپی پہ چلا جاتا ہے نیوٹ اور کولسکی یوسف سے ٹینہ کے بارے میں پوچھتے ہیں یوسف کہتا ہے کہ میں تمہیں اس کے پاس لے چلتا ہوں یوسف انہیں ایک بڑے سے گٹر میں لے جاتا ہے جہاں ٹینہ پہلے سے موجود ہوتی ہے اس سے پہلے کی وہ کچھ سمجھ پاتے ہی یوسف نیوٹ کو نرستر کر کے وہاں لاک کر دیتا ہے تب ہی یوسف کی آنکھ میں درد ہوتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے ساتھ ہی نیوٹ کا پودے جیسا جیو ان کے لاک کو کھول دیتا ہے انہیں ایک بڑے سے جانور کی آواز سنائی دیتی ہے ساتھ ہی سڑک پہ ہم چائنیز جیو زوف کو دیکھتے ہیں جو سرکس سے بھاگ گئی تھی پھر وہاں نیوٹ اپنے سوٹکیس کو کھول کے چائنیز جیو کو ایک کھلونہ دکھاتا ہے زوف اس کھلونے کو دیکھ رہی ہوتی ہے تب ہی نیوٹ اس کھلونے کو سوٹکیس میں ڈال دیتا ہے اور زوف بھی کھلونے کے پیچھے سوٹکیس میں چلی جاتی ہے دوسری طرف ہم کوینی کو جادوی راستے سے پیرس کے جادو منترالے میں جاتا ہوا دیکھتے ہیں جسے ریسپشن پہ اپنی بہن ٹینہ کے بارے میں کچھ پتا نہیں چلتا تب ہی وہاں ہم ایک بڑی عورت کو دیکھتے ہیں جو ایک ینگ لڑکی کے ساتھ لفٹ میں چلی جاتی ہے تب ہی وہ عورت ایبرنیتھی میں بدل جاتی ہے دراصل وہ دونوں وہاں سے کچھ چورا کے لے جا رہے ہوتے ہیں پھر کوینی جسے اپنی بہن نہیں ملی تھی وہ بہت دکھی ہو کے پیرس کی سڑکوں پہ بیٹھی ہوتی ہے تب ہی گرنڈل والڈ کی ایک فالور اس کی مدد کا ناٹک کرتے ہوئے اسے ایک گھر میں لے آتی ہے جہاں گرنڈل والڈ کو دیکھتے ہی کوینی اس پہ حملہ کرنے والی ہوتی ہے مگر گرنڈل والڈ اسے کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ کام کرو ایک ایسی دنیا بنانے کے لیے جہاں جادوگر اپنی مرضی سے جی سکے اور پیار کر سکے کوینی اپنی چھڑی نیچے کر دیتی ہے اور گرنڈل والڈ کی باتوں میں آ جاتی ہے ساتھ ہی ہم پیرس کی گلیوں میں کریڈنس اور نگینی کو دیکھتے ہیں جن پہ ایک عورر نظر رکھے ہوتا ہے کریڈنس اپنی ماں کو ڈھونڈتا ہوا ایک گھر پہ پہنچتا ہے گھر کے اندر کریڈنس پوچھتا ہے کہ کیا آپ ہی میری ماں ہیں آپ کا نام میرے ایڈاپشن پیپر پہ ہے تب ہی ایک چھوٹی سے قد کی عورت آگے آتی ہے اور بتاتی ہے کہ میں تو بس ایک نوکرانی تھی لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور بتا پاتی وہ عورر وہاں آ جاتا ہے اور حملہ کر دیتا ہے جس میں اس نوکرانی کی موت ہو جاتی ہے وہ عورر کریڈنس سے بچنے کے لیے ایک سرخشہ کبش بنا لیتا ہے کریڈنس اس بیلڈنگ کو توڑ کے ویسپورٹ کے ساتھ عورر پہ حملہ کرتا ہے اگر اسے کچھ نہیں ہوتا اور وہ وہاں سے اڑنچو ہو جاتا ہے پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ عورر گرنڈل وارڈ کا فالوور ہے اور اس نے نوکرانی کو بھی گرنڈل وارڈ کے کہنے پہ مارا تھا پھر ہم بریٹین میں ہگوٹس جادوگری کا سکول دیکھتے ہیں جہاں کئی عوررز پروفیسر ڈمبلڈور سے ملنے آتے ہیں جس میں 300 لیتا بھی ہوتے ہیں وہاں جادوی ویبھاک کے پرمک ڈمبلڈور سے گرنڈل وارڈ کا مقابلہ کرنے کے لئے کہتے ہیں اور ڈمبلڈور کے منع کرنے پہ وہ ڈمبلڈور کی کلائی پہ جادوی بینٹ باند دیتے ہیں تاکہ ان پہ نظر رکھ سکیں اور وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں لیتا سکول میں گھومتے ہوئے اس بینچ پہ پہنچتی ہے جہاں وہ بیٹھتی تھی لیتا اس بینچ کو کھول کے دیکھتی ہے اور سکول کی پرانی یادوں میں کھو جاتی ہے جہاں اسے کوئی پسند نہیں کرتا تھا اور وہ سب بچوں سے بچ کے بھاگتی ہوئی نیوٹ کے پاس چلی جاتی تھی جو اپنے جیووں کی دیکھ بھال کرتا رہتا تھا تب ہی ڈمبلڈور وہاں آ جاتے ہیں جو لیتا کو سمجھاتے ہیں کہ اسے اپنے بھائی سے جڑی افواؤں سے دکھی نہیں ہونا چاہیے کہانی واپس چلی جاتی ہے نیوٹ پہ جو پیرس کے ایک گھر میں اپنے سوٹکیس کے اندر زوف سے دوستی کے دوران اس کی زنجیریں کھول دیتا ہے جب نیوٹ سوٹکیس سے باہر آتا ہے تو ٹینہ اس سے یوسف کو ٹھیک کرنے کے لیے پوچھتی ہے نیوٹ اور ٹینہ یوسف کی آنکھ میں ایک پیرسائٹ دیکھتے ہیں جسے نیوٹ ایک چمٹی کی مدد سے نکال کے کھولسکی کو فیکنے کے لیے دیتا ہے ساتھ ہی نیوٹ بتاتا ہے کہ یوسف کو ٹھیک ہونے میں ابھی کچھ گھنٹے لگ سکتے ہیں ٹینہ وہاں سے نیوٹ کو تھانکس بول کے منترالے کے لیے چلی جاتی ہے اور نیوٹ اسے روکنے کے لیے اس کے پیچھے جاتا ہے دراصل ٹینہ ابھی بھی یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ نیوٹ کی شادی لیٹا سے ہونے والی ہے تب ہی آسمان میں اور بیلڈنگ پہ کالے کپڑے چھا جاتے ہیں دراصل یہ گرنڈل والڈ کا اپنے سمرتکوں کو اکٹھا کرنے کے لیے سندیش ہوتا ہے نیوٹ تینہ کو بتاتا ہے کہ پیرس کے جادو منترالے کے پشتینی ریکارڈز روم میں ایک باکس چھپا ہے جس میں ہمیں کریڈنس کے بارے میں پتا چل سکتا ہے پھر ہم پیرس کے ایک چھت پہ بنے کمرے میں کریڈنس کو ایک پکشی کو کھانا کھلاتے ہوئے دیکھتے ہیں نگینی اسے اپنے ساتھ باہر چلنے کو کہتی ہے جہاں گرنڈل والڈ موجود ہوتا ہے کریڈنس کہتا ہے کہ تمہیں کیا چاہیے تب گرنڈل والڈ کہتا ہے کہ تم اگر اپنے پریوار کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو آج شام کو قبرستان آ جانا دوسری طرف کولسکی کی ملاقات اس گھر کے مالک نکولیس فلمل سے ہوتی ہے جو پارس پتھر کی مدد سے امر ہوتے ہیں تب ہی انہیں ایک میجیکل سفیر میں کریڈنس اور نگینی دکھتے ہیں پھر کوینی اور ایک ایگل دکھتی ہے نکولیس بتاتے ہیں کہ یہ لیسٹرینج کا مقبرہ ہے پیرس کے ایک قبرستان میں پھر کولسکی وہاں سے جانے لگتا ہے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف بھی وہاں سے جا چکا ہوتا ہے پھر ہم قبرستان میں لیسٹرینج کے مقبرے پہ ایبرنیتھی کو ایک باکس رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں اور کولسکی بھی قبرستان تک پہنچ جاتا ہے کہانی پھر سے نیوٹ پہ چلی جاتی ہے جو رپانترن رس کی مدد سے اپنے بھائی تھیسس کا روپ لے لیتا ہے اس وقت منترالے میں تھیسس اور لیٹا پہلے سے موجود ہوتے ہیں اور جیسے ہی ٹینہ نکلی تھیسس کے ساتھ منترالے آتی ہے وہاں اصلی تھیسس انہیں دیکھ لیتا ہے تب ہی نیوٹ اپنے اصلی روپ میں آنے لگتا ہے اور اس کا بھائی تھیسس ان کا پیچھا کرتے ہوئے نیوٹ پہ حملہ کر دیتا ہے لیکن تینہ اسے اپنی چھڑی سے ایک کرسی سے باند دیتی ہے پھر تینہ اور نیوٹ وہاں موجود ایک لیڈی سے پرمیشن لے کے ریکارڈز روم میں جاتے ہیں جہاں وہ لیس ٹینج کے ریکارڈز کو ڈھون رہے ہوتے ہیں اس وقت نیوٹ تینہ کو بتاتا ہے کہ اس کے بھائی تھیسس کی شادی لیٹا سے ہونے والی ہے اور نیوٹ تینہ سے کہتا ہے کہ وہ اسے کتنا پسند کرتا ہے ابھی لیٹا وہاں آ جاتی ہے اور جادو سے اپنی فیملی کے ریکارڈز والے ریک کو اپنے پاس بلاتی ہے ساتھ ہی نیوٹ اور تینہ بچنے کے لیے اس ریکارڈ پر چڑ جاتے ہیں یہ سب ریکارڈ روم والی لیڈی دیکھ لیتی ہے مگر وہ ریکارڈ وہاں سے گائب ہوتا ہے اور لیٹا کو وہاں ایک خط ملتا ہے جس کے انسار ریکارڈز کو لیسٹرینج کے خاندانی مقبرے میں رکھ دیا گیا ہے لیٹا کو نیوٹ کا پودے جیسا جیو دکھتا ہے اور وہ جادو سے ریک کو گھما دیتی ہے پھر نیوٹ اور تینہ کچھ کہتے تب ہی ریکارڈ روم والی لیڈی کالی کھنکھار بلیو کے ساتھ وہاں آ جاتی ہے اور لیٹا جیسے ہی ان پر حملہ کرتی ہے ان کی تعداد بڑھنے لگتی ہے نیوٹ، تینہ اور لیٹا بچنے کے لیے ریکارڈز والے ریک کے بیچ میں سے بھاگتے ہیں پھر جب جادو سے سارے ریکارڈز زمین کے بیچ میں چلے جاتے ہیں تو صرف نیوٹ کا سوٹکس دکھتا ہے جس میں سے نیوٹ زوف پہ بیٹھ کے باہر آتا ہے نیوٹ جادو سے اپنا سوٹکس اٹھا لیتا ہے پھر زوف اور نیوٹ مل کے ان کالی بلیو کا سامنا کرتے ہیں اور اڑنچو ہو کے وہاں سے قبرستان پہنچ جاتے ہیں لونہ دکھاتی ہے تاکہ وہ سوٹکس میں واپس چلی جائے پھر وہ لوگ لیسٹرینج کے مقبرے میں پہنچتے ہیں جہاں کریڈنز نگینی کوالسکی اور یوسف پہلے سے موجود ہوتے ہیں وہاں کریڈنز اپنی پہچان کے بارے میں پوچھتا ہے تو یوسف اپنی کہانی سناتا ہے کہ اس کے ماتا پتا آپس میں بہت پیار کرتے تھے لیکن لیسٹرینج نے اس کی ماں کو اپنے وش میں کر لیا اور یوسف پہ حملہ کر کے اسے اپنے ساتھ لے گیا پھر یوسف کی ماں ایک بچی کو جنم دینے کے دوران مر گئی اور وہ لڑکی لیٹا تھی جیسے ہی یوسف کریڈنز کو مارنے والا ہوتا ہے تب لیٹا بتاتی ہے کہ لیسٹرینج کا اصلی وارث پہلے ہی مر چکا ہے اور میں نے اسے مارا تھا پھر لیٹا جادو سے لیسٹرینج کی پشتینی ریکارڈ بک کھولتی ہے اور ون شرکس دکھاتے ہوئے کہانی سناتی ہے کہ اس کے پتہ نے اسے اور اس کے بھائی کو نوکرانی کے ساتھ امریکہ بھیج دیا تھا مگر شپ میں جب اس کا بھائی بہت رو رہا تھا تب کچھ پلوں کے سکون کے لیے لیٹا نے اسے کسی اور بچے سے بدل دیا تھا تب ہی وہاں کچھ پتھروں کے ہٹنے سے ایک دروازہ کھل جاتا ہے جو بہت بڑے انڈرگراؤنڈ آڈیٹوریم تک جاتا ہے جہاں شدخون والوں کی صبح ہوتی ہے وہاں کولسکی کو کوئینی بھی مل جاتی ہے جو اسے دیکھ کے بہت خوش ہوتی ہے پھر ہم نیوٹ اور ٹینہ کو بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ سب ایک جال تھا اور وہ ونچ ورکش بھی ایک چھلاوا تھا تب ہی گرنڈل وال کے آتے ہی سب لوگ اس کے لیے تالیاں بجانے لگتے ہیں سب لوگ گرنڈل وال کا بھاشن بہت دھیان سے سن رہے ہوتے ہیں جہاں وہ کہتا ہے کہ ہمارا مقصد صرف جینا اور پیار کرنے کی آزادی ہے ہم پھر سے گرنڈل وال کے پاس وہی لوکٹ دیکھتے ہیں جسے ہم نے مووی کی شروعات میں دیکھا تھا گرنڈل وال سب کو یہ بھی دکھاتا ہے کہ اگر ہم نے کچھ نہیں کیا تو آم انسانوں کو بیچ ایک اور جنگ چھڑنے والی ہے اور اس کا نقصان ہمیں بھی ہوگا تب ہی اوررز وہاں آ جاتے ہیں اور ساتھ ہی ہم نیفلر کو نیوٹ کے سوٹ کے سس سے نکلتا ہوا دیکھتے ہیں مگر تب ہی گرنڈل وال بھڑکاؤ بھاشن دینا شروع کر دیتا ہے اور اس کی ایک سمرتک اورر پہ حملہ کر دیتی ہے لیکن اورر کے جوابی حملے میں اس کی موت ہو جاتی ہے جب گرنڈل وال اپنی فالور کی لاش کے پاس آتا ہے تو نیفلر بھی وہاں آ جاتا ہے پھر گرنڈل وال اپنے سمرتکوں کو وہاں سے اڑنچو ہو کے یہ سندیش فیلانے کو کہتا ہے کہ عام انسان خون خرابہ چاہتے ہیں جس کے بعد ایک ایک کر کے لوگ وہاں سے اڑنچو ہونے لگتے ہیں گرنڈل وال اورر سے بچنے کے لیے ایک نیلی آگ کا سرکشہ گھیرہ بنا دیتا ہے جسے اس کے فالورز ہی کروس کر سکتے ہیں اور باقی لوگ اس میں جل کے راک ہو جاتے ہیں کریڈنس نگینی کو چھوڑ کے اس آگ کو پار کر کے گرنڈل وال کے پاس چلا جاتا ہے اصل میں یہ سب گرنڈل وال نے کریڈنس کو اپنی طرف کرنے کے لیے ہی کیا تھا اور کوینی بھی کوالسکی کو چھوڑ کے گرنڈل وال کے پاس چلی جاتی ہے گرنڈل وال کے اشارے پہ وہ آگ بھڑک کے وہاں موجود اوررز کو مارنے لگتی ہے پھر گرنڈل وال نیوٹ اور اس کے بھائی پہ اپنی آگ سے حملہ کر دیتا ہے تب ہی لیٹا قربانی دینے کے لیے گرنڈل وال پہ حملہ کر دیتی ہے جس کے بعد گرنڈل وال اسے مار دیتا ہے مگر باقی لوگ وہاں سے بچ کے بھاگ جاتے ہیں اور گرنڈل وال بھی اڑنچو ہو جاتا ہے سب لوگ مل کے بھی اس آگ کا سامنا نہیں کر پا رہے ہوتے تب ہی نکولیس فلمل وہاں آ جاتے ہیں اور سب لوگ ان کے کہنے پہ اپنی چھڑی کو زمین میں گڑا کے ایک پیلی آگ کا سرکشہ گھیرا بنا دیتے ہیں جس سے وہ گرنڈل وال کی آگ کو کابو کر لیتے ہیں پھر سب لوگ بہت مایوس ہوتے ہیں تب ہی نیوٹ کا جیو نیفلر اس کے پاس آتا ہے اور اس کے پاس گرنڈل وال کا چورایا ہوا لوکٹ بھی ہوتا ہے اس کے بعد سب لوگ ہوگوٹس جاتے ہیں جہاں صرف نیوٹ ڈمبلڈور سے اکیلے ملنے کے لیے آگے بڑھتا ہے نیوٹ گرنڈل وال کا لوکٹ دکھاتے ہوئے پوچھتا ہے کی کیا یہ رکھ چپت ہے اور آپ نے گرنڈل وال سے نا لڑنے کی شپت لی تھی ڈمبلڈور ہاں کہتے ہیں اور نیوٹ کے پوچھنے پہ بتاتے ہیں کہ شاید وہ اسے نشٹ کر سکتے ہیں ساتھ ہی ڈمبلڈور اپنا ہاتھ ہوا میں کرتے ہیں اور تھیسس ان کے نگرانی والے بینڈز کو توڑ دیتا ہے آخر میں ہم آسٹریہ کے ایک محل میں کریڈنز کو دیکھتے ہیں ساتھ ہی کوینی اس کے من کی بات پڑھ کے گرنڈل وال کو بتاتی ہے کہ آپ کو اس کا بھروسہ جیتنا ہوگا گرنڈل وال کریڈنز کو توفے میں ایک جادوی چھڑی دیتا ہے ساتھ ہی جو پکشی کریڈنز کے پاس ہوتا ہے گرنڈل وال اسے ہوا میں اڑا دیتا ہے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ ایک فینکس ہے گرنڈل وال بتاتا ہے کہ تمہارے پریوار میں جو خطرے میں ہوتا ہے فینکس پکشی اس کے پاس پہنچ جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ تمہارا بھائی بھی تمہیں مارنا چاہتا ہے پھر کریڈنز کو پتا چلتا ہے کہ اس کا اصلی نام اوریلیس ڈمبلڈور ہے اور وہ اپنی چھڑی سے ایک پہاڑ کو توڑ دیتا ہے جس سے ہمیں اس کے گسے کا پتا چلتا ہے شکریہ